نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز کاز تیسرا ٹی ٹوانٹی میچ گدابی سٹوڈی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا نیوزی لینڈ نے تاز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا نرنہ لیا نیوزی لینڈ کی اپنرز ٹام لیتھم اور کیڈ باؤز کھیلنے کے لیے میدان میں ہوتے کیڈ باؤز کچھ خاص نہیں کر پائی لیکن ٹام لیتھم نے بہت اچھی ایننگ دے نیوزی لینڈ کے بیٹس میں پاور پلے میں کچھ خاص نہیں کر پائی اور پہلے چھے آوروں میں نیوزی لینڈ نے کیول پینتیس رنز بنائے ٹام لیتھم اور ڈیرل میچل نے تینٹالیس گینوں پر پیسٹ رنز بنا کے ایک بہت اچھی پارٹنرشپ کا یوگدان دیا ڈیرل میچل نے چھے پیس گینوں پر تینٹیس رنز بنائے اور ٹام لیتھم نے انہچاس گینوں پر چاسٹ رنز بنا کے پائکستان کے ٹیم کو جیتنے کے لیے ایک سو چاسٹ رنز کا حدب دیا پائکستان کی طرف سے شاہین شاہ اپری دی اور ہائرس روپ نے دو دو وکٹے حاصل کی شاداب خان نے بھی ایک وکٹ اپنے نام کیا جواب میں پاکستان کی طرف سے محمد رزمان اور بابر آزم میدان میں کھیلنے کے لیے اترے لیکن بابر آزم کو آدم ملنے نے اپنی پہلی ہی آور کی چوٹھی گین پر کیچ آؤٹ کیا بابر آزم نے کیول ایک رن بنایا محمد رزمان بھی چھے رن بنا کے رن آؤٹ ہو گئے پھر فقر زمان میدان میں اترے فقر زمان نے پاری کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن فقر زمان بھی رویندرہ کے شکار بن گئے فہیم اشرف اور افتخار آمد نے چھبیس جینور پر اکسٹ رنز بنا کے ایک بہت پاسٹسٹ پارٹنرشپ کا یوگدان دیا فہیم اشرف نے تین چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے ستائیس رنز بنایا جبکہ افتخار آمد نے چھے چھکوں اور تین چوکوں کی مدد سے ڈائی سوٹ کی سٹرائک ریٹ سے جو بیس جینور پر ساٹھ رنز بنایا بیس وی آور کی تیسری گین پر جمی نیشم نے افتخار آمد کو آؤٹ کیا اور نیوزیلینڈ نے پاکستان کو چار رنز سے شکست دے دی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا کومیٹ کرنا شیئر کرنا اور تک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی